اسلام علیکم دوستو میں آپ کا بھائی محمد سلمان رزا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں سلمان رزا اوفیشل یوٹیوب چینل تو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں جیسے بھی ہوں گے خیر و حافظ ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ خوش رکھے تو چلیے دوستو آج میں اوڈیو بنا رہا ہوں میں آپ کو ویڈیو میں نہیں دکھائے دے رہا ہوں اس لیے کیونکہ میں بھی سفر میں تھا اور سفر میں ہونے کے بعد ہی میں نے یہ اوڈیو ریکوڈ کی ہے جو آپ سن رہے ہیں ٹھیک ہے میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ ہم شہاب بھائی سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو جیسے کہ میں نے اپنی دو ویڈیو سفر کی بھی ڈالی آپ نے وہ دیکھیں آپ نے بہت پیار دیا ان ویڈیو پر آپ نے بہت سپورٹ کی تو ہم گھڑ سے نکلے تھے چھ ستمبر کو گیارہ بجے ٹھیک ہے حضرات آپ سنتے رہے ہیں دھیان سے اور اس ویڈیو کو بھی دیکھتے رہیں یہ جو ابھی شہاب بھائی کی ویڈیو چل رہی ہے یہ لوکیشن شہاب بھائی کی آج کی نہیں کل کی ہے اور انشاءاللہ آج کی لوکیشن بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ ابھی شہاب بھائی کہاں رکے ہوئے ہیں کہاں سے نکلیں گے اور کہاں کو جائیں گے آگے کہاں پہنچیں گے انشاءاللہ آپ ویڈیو میں بنے رہے ہیں محمد شہاب بھائی کل ایک ستسنگ نرنکاری بھون میں رکے ہوئے تھے اور وہ ستسنگ نرنکاری بھون جو ہے راجستان کے زیلا سری گنگا نگر میں ہے اور زیلا سری گنگا نگر میں گاؤں پڑھتا ہے کھیرو والا کھیرو والا میں شہاب بھائی ایک ستسنگ نرنکاری ستسنگ بھون میں رکے ہوئے ہیں اور وہاں سے شہاب بھائی کی جو اگلی لوکیشن ہے نکلنے انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے تو ابھی فیلحال آپ اتنا جان لیجئے کہ شہاب بھائی شہاب بھائی جو ہے ستسنگ نرنکاری بھون میں ہے اور اس کے بعد میں اب جو اپ ڈیٹ آئے گی انشاءاللہ ہم پہنچنے ہی والے ہیں ابھی میں نے فجر کے نماز کے ٹائم صبح جب ٹائم دیکھا چار وجے تو ہم نے ایک ایڈریس دیکھا جہاں پہ ہماری بس رکھی ہوئی وہاں سے سری گنگا نگر ساٹھ کلومیٹر تھا اب انشاءاللہ ہم بہت قریب ہیں لوگ ہمارے لئے دعا کریں کہ سفر میں اللہ تعالی آسانی کریں میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری بول رہا ہوں جیسے کہ ہماری ویڈیو میں آپ روزانہ دیکھتے رہتے ہیں میں آپ کو ویڈیو میں دکھاتا ہوں ابھی فیلحال میں بسنا ہے بیٹھا ہوں لیکن یہ اوڈیو میں نے فجر کے ٹائم ہی بس میں ریکوڈ کی تاکہ میں آپ تک شہاب بھائی کی اپ گریٹ پہنچا سکو اس لئے میں ویڈیو میں نہیں بتا سکتا تو میرے عزیزو میں آپ کو ابھی کلام بھی سنا ہوں گا مدینے کے تعلق سے انشاءاللہ آپ ویڈیو میں بنے رہے اور چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں اور شہاب بھائی کی آپ کو اپڈیٹ ملتے رہے کیونکہ آپ جانتے ہیں میں شہاب بھائی سے ملنے کے لئے جا رہا ہوں اور میں تقریباً شہاب بھائی کے آس پاس ہی ہوں پچہ ساٹھ کلومیٹر ابھی ہمارا سفر ہو رہے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو میں فجر کے ٹیم میں نے ریکوڈ کیا لیکن آپ نے جس ویڈیو کو دیکھا ہوگا نو بجے کے بعد میں دیکھا ہوگا تو انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں کہ ہم شہاب بھائی کے پاس پہنچ چکے ہیں تو انشاءاللہ آپ تھوڑی ہی دیر میں ہم آپ کو دو پہر کو دو وجہ ایک اپڈیٹ دیں گے انشاءاللہ دو وجہ یا تین وجہ آپ چینل پہ بنے رہے ہیں کہ شہاب بھائی کو ہم آپ کو لائب دکھائیں گے انشاءاللہ آپ دعا کریں کہ شہاب بھائی ہمیں جل سے جل مل جائیں اور دوستو میں آپ کو جو کلام سنانے والا ہوں وہ کلام مدینہ کے تعلق سے ہے کیونکہ شہاب بھائی مکہ مدینہ جا رہے ہیں کیرل سے چلے ہیں پیدل اور آٹھ ہجار چھے سو چالیس کلومیٹر کا سفر تیہ کیا ہے شہاب بھائی نے یعنی تیہ کریں گے انشاءاللہ جس میں تقریباً تین ہجار کلومیٹر کے آس پاس انہوں نے سفر اپنا تیہ کر لیا ہے تو میرے عزیز ساتھیوں آپ نے اتنا پیار دیا ہمیں الحمدللہ ہمارے چار لاکھ سبسکرائیور بہت جلدی پورے ہونے والے ہیں یہ سب آپ لوگوں کی محنت ہیں آپ لوگوں کی دعائیں ہیں اور آپ لوگوں کی سپورٹ سے ہی سب کچھ ہوا ہے اللہ کے رحم و کرم سے ہوا ہے ہم تو اس لائق نہیں تھے کہ ہم یہاں تک پہنچیں لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے آپ لوگوں کی دعائیں ہیں آپ لوگوں کی دعاؤں نے کام کر دیا انشاءاللہ ایسی پیار بنائے رکھیں آگے تک ہمارے چینل پر بنے رہے کیونکہ آپ جانتے ہیں ہم آپ کو ناشریف سناتے ہیں آپ اپنی فرمائش کرتے ہیں ناشریف کی کہ بھائی یہ والی سنائیں بھائی یہ والی ناشریف سنائیں انشاءاللہ ہم سناتے رہتے ہیں آپ کو فیلحال آج کی جو فرمائش ہے ہمارے کچھ بھائیوں کی اور کچھ بہنوں کی سبھی کی فرمائش ہے اس کلام کی بہت زیادہ ہے جس کو میں آپ کو سنانے کیلئے جا رہا ہوں تو میں آپ کا بھائی سلمان رضا بول رہا ہوں تو میں آپ کو سناتا ہوں اور شیحہ بھائی کی لوکیشن آپ فیلحال اتنا جان لیجیے شہاب بھائی راجستان کے زلاسری گنگا نگر کے ایک گاؤں پھیروالہ میں رکے ہوئے تھے ایک ستسنگ بھمن میں یعنی نیرنکاری ستسنگ بھمن میں شہاب بھائی رکے ہوئے ہیں اس کے بعد میں آج کی جو اپ ڈیٹ ہوگی شام تک کی آپ کو انشاءاللہ بہت جلدی بتا دیں گے یہ جو میں نے آپ کو اپ ڈیٹ بتائی ہے یہ 6 ستمبر 2022 کی بتائی ہے اور آج 7 ستمبر 2022 کی جو اپ ڈیٹ ہوگی انشاءاللہ آپ کو سام تک مل جائے گی آپ ہمارے چینل سے جھڑ جائیں سبسکرائب کر لیں تو چلیے میں آپ کو کلام سناتا ہوں انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور اپنی کومنٹ بر رائے ضرور بتائیں کلام کے بارے میں آپ کو کیسی لگی چلیے شروع کرتے ہیں مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ جب ہی اب سردہ اب سردہ قدم لگ زیدہ لگ زیدہ مدینہ جا کے ہم سمجھے تقادوس کس کو کہتے ہیں مدینہ جا کے ہم سمجھے تقادوس کس کو کہتے ہیں ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سمجھے 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 ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سمجھے 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 مدینہ کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ جب ہی اب سردہ اب سردہ قدم لگ زیدہ لگ زیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جاند تیبا چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جاند تیبا نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ مدینہ کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ مدینہ جاں کہ ہم سمجھے تقدوس کس کو کہتے ہیں مدینہ جاں کہ ہم سمجھے تقدوس کس کو کہتے ہیں ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ مدینہ کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ جب ہی اب سردہ اب سردہ قدم لگ زیدہ لگ زیدہ مدینہ مدینہ کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ تو میرے پیارے دوستو پیارے عزیز ساتھیوں میرے بھائیوں میری بہنوں کیسا لگا آپ کو یہ ہمارا کلام مدینہ کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ شرطہ صاحب بٹن دبا دے تاکہ شہاب بھائی کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتے رہے اور بھی کچھ اچھی اچھی باتیں اسلامی باتیں آپ تک پہنچتے رہے تو انشاءاللہ تالہ چلتے ہیں ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں دیکھیں ساری جتنی ویڈیو میں نے یہ ریکوڈ کی ہے بنائی یہ اوڈیو اس ساری کے ساری میں نے بس میں بیٹھ کے فجر کے ٹائم تیار کی تھی جو آپ کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دوستو